اسلام علیکم سٹوڈنٹ شیلم کی دنیا کے ساتھ میں ہوں نوید اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طلبہ اس حوالے سے آگاہ رہیں کہ آپ کے امتحانات ہر صورت کنڈکٹ ہوگے کسی بھی بچے کے امتحانات کینسل نہیں ہوگے میں آپ تمام طلبہ کو وضاحت کر دوں پنیاب کے تمام بورڈز کے طلبہ کے نوی اور گیارمی اور دسوی جماعت کے تمام طلبہ کے صرف اختیاری مضامین کے امتحانات ہر صورت کنڈکٹ کیے جائیں گے اور میتھمیٹکس کا پیپر بھی آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا کیونکہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس سال امتحانات ہر صورت لے جائیں گے کسی بھی بچے کو دوسری بار بغیر امتحان کے پاس کرنا ممکن نہیں ہے اب پنیاب کے جو دیگر بورڈز کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری دیڑ شیٹ آگی ہے یا نہیں آئی تو میں آپ کو بتا دوں آپ تمام بورڈ طلبہ کے امتحانات اسی دیڑ شیٹ کے مضابق ہوں گے کہ بارہ کو آپ کا پہلا پیپر کنڈکٹ ہوگا چھبیس اگرس کو آپ کا آخری پیپر کنڈکٹ ہوگا آج اس ویڈیو میں جو میں بات کروں گا وہ گجرہ والا بورڈ کی بات کروں گا کیونکہ گجرہ والا بورڈ نے انٹر میریٹ پارٹ ون یعنی گیارمی جماعت کے طلبہ کے لیے جو حتمی دیڑ شیٹ ہے وہ جاری کر دی ہے اور اس دیڑ شیٹ کے مطابق گجرہ والا بورڈ جو ہے گیارمی جماعت کے طلبہ کے امتحانات کنڈکٹ کرنا شروع کرے گا بارہ اگستے بارہ اگست کا آپ تمام طلبہ کا پہلا پیپر کنڈکٹ ہوگا آخری پیپر آپ کا چھبیس اگست کو کنڈکٹ کیا جائے گا آپ تمام طلبہ کے پیپر بھی افتیاری مزہمین کے مطابق کنڈکٹ کیا جائیں گے صرف افتیاری مزہمین کے اور سمارٹ سلیبس کے مطابق پیپر کا جو دورانیاں ہوگا آپ کا وہی جو اس سے قبل دوہزار انیس سٹھارہ یا سترہ میں ہوتا تھا وہی پیپر کا دورانیاں ہوگا وہی پیپر کا جو آپ کا پیٹرن ہے وہ ہوگا آپ تمام طلبہ کے امتحانات مورننگ والوں کے جو ہوں گے ان کا جو ٹائم ہوگا ساڑھے آٹھ بجے پیپر شروع ہوا کرے گا امننگ والوں کا ڈیڑھ بجے لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ اپنے امتحانی سینٹر میں لازمی پہنچنا ہے یعنی مورننگ والے بچے آٹھ بجے تک اپنے امتحانی سینٹر میں لازمی پہنچیں اور امننگ والے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ایک بجے تک اپنے امتحانی سینٹر میں پہنچیں جمعہ کے دن آپ کا جو پیپر ہوا کرے گا وہ اڈھائی بجے شروع ہوا کرے گا یہ آپ کے پیپر اور آپ کے ایڈیوٹر کے مطلق جو ضروری بات تھی وہ تھی اور آپ کا جو پیپر ہوگا وہ ٹائم ہوگا تقریبوں کو تین گھنٹے کا ہوا کرے گا اور اس کے علاوہ آپ تمام طلبہ اس حوالے سے تیار رہیں اور فالو لازمی کریں کرونا ایسو پیس یعنی ایسو پیس پر عمل درام کرنا لازمی ہے تمام طلبہ پر تمام سٹاف پر تمام ٹیچرز پر تمام مسابضہ پر سب پر ایسو پیس پر لاغو کرنا ایسو پیس تو فالو کرنا لازمی ہے اگر آپ اپنے حفاظت کریں گے یقیناً آپ دوسروں کی بھی حفاظت کریں گے سٹے سیو یعنی اگر آپ سیو ہوں گے تو ہی آپ انتحانیات صحیح طریقے سے دے پائیں گے اور آپ یقیناً اچھا ریزرٹ لیں گے آپ تمام طلبہ کے لیے بیسٹ ویشیز نیکت من ہے یقیناً آپ طلبہ کی اچھی تیاری ہوگی آپ اپنی تیاری میں ہی مضروب ہوں گے بقاہ تمام جو اکٹیوٹیز ہیں انہیں کینسل کر چکے ہوں گے کیونکہ فیلال جو موسٹ ایمپورٹن آپ کے لیے چیز ہے وہ ہے آپ کے امتحانات آپ کے امتحانات اور آپ کے پیپرز آپ کے لیے دعائیں ہمیں دیجئے اجازت کسی اور ویڈیو میں کوئی اور اپ ڈی لے کر حاضر ہوں گے اللہ حافظ